نبیلہ ہے نوشہرہ سے ان کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہ کہتی کہ آج میری ایک کلیگ سے شرک کے متعلق بات ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ ایسی باتیں کرنا بھی شرک ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کتہ ہے تو چور نہیں آئے گا میں نے ان سے کہا کہ ایسی باتیں تو ہم روز کرتے ہیں اگر ہم ایسا کہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں کیونکہ چائے نہیں پی یا چائے یا کعوہ پی کر طبیعت ٹھیک ہو گئی تو کیا یہ بھی شرک میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ کا نام نہیں ہے اور ذریعے کا نام موجود ہے اس پر سارا سٹاف کہنے لگا کہ نہیں یہ شرک نہیں ہے برائے مربانی رحم بزارش یہ ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑی مصیبت آگیا ہے وہ ہے انتہا پسندی ٹھیک ہے یعنی جو اس طرف جاتے ہیں کہ شرک نہیں ہے یہ بھی شرک نہیں یہ بھی وہ پتھروں کو بھی پوجھ رہے ہیں پوجھ رہے ہیں کبروں کو بھی سجدے کر رہے ہیں درختوں کو بھی بوسے دے رہے ہیں یا پھلاں بزرگ نے شلہ کاٹا تھا یا خلا کا خوف کر اللہ اکبر تو اور جو کہتے ہیں یہ شرک ہے وہ کھانسنے تک چلے گئے ہیں کہ مجھے یہ واضح میں کھانس ہو گئے تو شرک ہو جائے گا شرک ہے اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی کو شرک کر صحیح کسی سے نفع کی امید یا نقصان کے جر سے امید رکھنا اس کی اطاعت کا کہ نہیں کروں گا نقصان ہوگا کروں گا تو خائد ہوگا یہ شرک ہے اب یہ کہنا کہ یہ دوائی لوں گا تو امید ہے انشاءاللہ حرام آجائے دوائی بھی اللہ نے بنایا ہے بیماری بھی اس نے بنایا ہے اس کا علاج اس نے کتہ رکھنے کی اس نے اجازت دی ہے شرن چوکی داری کے لیے کتہ رکھنا جائے تھا صحیح ورنہ حضور نے فرمایا کہ کسی گھر میں کتہ اور احمد کے فرشتے نہیں آتے سوائے اس کے کہ وہ چوکی داری کے لیے ہیں اچھا اس کی گنجائش موجود ہے بلکل صحیح لیکن اگر اس نے دو مار دی ہے آپ نے ایک پر کے لیے تکویر پڑی تھی دوسرا حلال نہیں ہوگا چونکہ آپ نے اس کے لیے تکویر نہیں پڑی تھی بلکل صحیح اس حد تک ہے صحیح پھر یہ شرک کیسے ہو گیا جب اللہ کی طرف سے اجازت ہے بس وہی بات ہے نا انتہا پسندی انتہا پسندی والی بات ہے یہ نہیں موسیقی